اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے ذہنی آوارگی ہمارے بچپن میں آوارگی کی ایک دفعہ ہوتی تھی اور اکثر سننے میں آتا تھا کہ پولیس نے فلا بندے کو دھڑ لیا کیوں کہ رات میں وہ آوارہ گردی کر رہا تھا یعنی کہ رات کے پچھلے پہر وہ بگیر کسی وجہ کہ یہ دردر گھوم رہا تھا جب سے سوشل میڈیا پہ نسل پروان چڑھئی ہے ہمارے بات بڑے محضب استعارے آگئے ہیں آوارہ گردی کے لیے کوئی لانگ لائیو کے پر جا رہا ہے کوئی ویکنڈ ہنگ آؤٹ کر رہا ہے اور ہم اس کی بات نہیں کرتے یہ تو ہوتی ہے جسمانی آوارگی جس کا اتنا لقصان نہیں ہوتا اس سے بتر ہے ذہنی اور فکری آوارگی کہ بندے کا دماغ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے وہ کسی بارے میں منفی اور مضبط سوچ ہی نہیں سکتا بس جو دل آتا ہے وہ سوچتا چلے آتا ہے یاد رکھئے ہمارا دماغ جسم کا مال لوڑ ہوتا ہے یہاں سے شاہی سوالی بھی گزرتی ہے اور کچھرے کی ٹولینی بھی یہی سے گزرنا ہوتا ہے اور یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں آپ گھر سے نکلے راستے میں کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ آپ رک گئے آپ جس کام سے جانا ہے آپ کام کرتے رہی ہے آپ کو اسکول پوچھتنا ہے اور قدرت نے بارش کر دی قدرت اپنے کام سے نہیں رکتی آپ اپنے کام سے کیوں رکتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں آپ اس کی تصویریں بناتے ہیں آپ اس کی لائف کمنٹری کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کسی سیاسی کریکٹر کے پیشے لگ جاتے ہیں اس کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ حبل وطنی کا کرس اتارتے ہیں انڈیا کو انڈیا کو دو چار گھلیاں دیکھیں اور دن آپ ختم ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہ ذہنی آوارگی آپ کے ٹائم کی ساری کے ساری وقت کی برکت کھا گئی ہے آپ گھر پہ بھی ہوں تو موبائل کے اوپر ہوتے ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں تو بولتے ہیں کہ جی ہم اوریا مقبول جان کی ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں کیا بہت اچھی باتیں کرتا ہے کیا آپ سے زندگی میں کوئی بہتری آ رہی ہے بولتے ہیں نہیں فضول ہوتی ہیں بکواس ہوتی ہیں لیکن ہمیں چٹ پٹی خبریں مل جاتی ہیں ہمیں روز کا مسالہ چاہیے ہوتا ہے آپ اس میں ڈسکس کرنے کے لیے اور اس طرح سے بھرپور طریقے سے ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے آپ خود سوچیں ایک ایک ڈیٹیڈ گھنٹے کے لائی پروگرامز اور اگر پاکستان یہ دو سو بیس ملین لوگوں کو دیکھ رہے ہوں تو کتنے زیادہ ملکہ نقصان ہوا کتنے زیادہ ٹائم برباد ہوا اور اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا آج کوئی آپ سے چھہزار روپے لوٹ کے لے جائے آپ سے کوئی پانچ ہزار کا موبائل فون چھین لے آپ رو رو کے چک چک کے پورے فیس بک کو ہلا دیتے ہیں اور کوئی آپ سے آکے آپ کے پانچ گھنٹے لوٹ کے لے جائے آپ سے آپ کا پورا دن لے جائے آپ کا پورا سال برباد کر دے اور آپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی آپ اس کا نوکز بھی نہیں لیتے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ نہ کیجئے یقین جانئے جب تک رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا ہنر نہیں آئے نصیبوں کی کالک نہیں دھلتی میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں یاد رکھئے جب تک راتوں کی سیاہی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا ہنر نہ آئے نصیبوں کی کالک نہیں دھلتی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اس ذہنی آوارگی سے نکلنا چاہیے ہر چیز آپ کے سوچنے کی نہیں ہوتی ہر بات آپ کے کرنے کی نہیں ہوتی چپ رہنا سیکھئے اسے کسی نے پوچھا آپ چاریس سال کے ہو گئے سب سے اچھی سکل جو زندگی میں سیکھی وہ کیا تھی وہ سمجھ رہا تھا میں بولوں گا ڈیٹا سائنس ہے یا انیل پی ہے یا پائی تھن ہے یا کوئی پروڈرامنگ دنگ بھی جائے یا بلوکچین ہے تو میں نے اس کو جواب دیا خاموش رہنا سب سے بڑی جو اس کے لئے میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے اور یقین جانئے جتنا فائدہ خاموش رہنے کا ہوتا ہے اتنا بولنے کا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں ہر شخص کو پتا ہے کہ اگلا چیف آرمی سٹاف کون ہوگا منیسٹیو فائنانس کو کیا کرنا چاہیے کرزے کس طریقے سے اتریں گے لیکن جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کو نہیں آتا نہ اس کو چائے بنانی آتی ہے نہ اس کو بال کاٹنے آتے ہیں نہ اس کو رنگ کرنا آتا ہے نہ اس کو بڑی کا کام آتا ہے نہ اس کو ترخان کا کام آتا ہے باقی سارے کام آتے ہیں اور یہ اسی ذہنی آوارگی کا نتیجہ ہے اب کسی شخص کے پاس چلے جائیں کسی ٹوپک پر بات کرنے اس کے پاس جواب موجود ہوگا ایک تو وہ یہ نہیں وہ لے گا کہ آئی ڈونٹ ناو مجھے نہیں معلوم آپ کسی اور سے پوچھ لیں میرا ٹوپک نہیں ہے اس نے ضرور کوئی نہ کوئی رائے دینی ہے کینسر کے مریض سے لے کے کہ کینسر کے مرض میں شفا کیسے ہوگی سے ملکہ آرمی سٹاف کے چیف تک ساری باتیں اس کو پتا ہوں گی اور یہ سب کی سب ذہنی آوارگی کی نشانی ہے آپ یہ سوال انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں کوئی انٹرویو میں آئے میں مومن یہ کرتا ہوں جب کوئی بچہ میرے پاس انٹرویو میں کام کرنے کیلئے آتا ہے فضول سوال ضرور پوچھتا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ چائنہ اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی تقریر شروع آتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں یہ اسرائیل کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پھر وہ تقریر شروع کر دیتا ہے پھر بولتا ہوں اچھا ملک ہمارا کیسے صحیح ہوگا اور تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ بچے کی عمر اکیس سال ہے بہت مشکل تمام اس نے الٹے سیدھے نمروں کے ساتھ اپنا ٹو پن ٹو جی پی کے ساتھ اپنا بیشلرز کیا ہے اور زندگی میں آج سے کوئی کام نہیں کیا لیکن اس کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا ذہن آوارا ہے خود وہ آوارا ہے یا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہمیں لیکن ذہن ضرور آوارا ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے جب ذہن کو فراقت کا ٹائم ہی نہیں ملے گا تو پڑھے گا کب اللہ کو کب یاد کرے گا ریفلیکشن کب کرے گا اپنے اوپر کے زندگی کیسے گزری کہاں جا رہا تھا کہاں پہنچ گیا ہے کچھ پتا نہیں لگے گا پڑھ اچھا شہر ہے قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس ذہنی آوارگی سے بچائے میری باتیں سننے کا شکریہ آپ سب کا زیشان عثمانی